کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو یاسن ہیدر فلوکس میں ہوں آپ کی ہوسٹ دلاویز روس کی سرزمین پہ پیدا ہونے والا یو ایف سی دنیا کا واحد کھلاری انتیس مقابلوں کا تاج اپنے سر پر سچانے کے بعد آج بھی فتح کا تمکہ اپنے سینے پر لیے کھڑا تھا لیکن آج منظر بدلا ہوا تھا آج اس کے چہرے پہ خوشی کی بجائے آنکھوں سے اشکرما تھے جس کی وجہ اپنی ماں سے کیا واتا تھا کہ آج کے بعد دوبارہ وہ کبھی اس میدان میں نہیں اترے گا جی ہاں میری مراد یہاں یو ایف سی کا پہلا فائٹر خبیب ہے ناظرین مسلمان خبیب کی پیدائش انیس سن اٹھانوے میں روس کے ایک مسلمان خاندان میں ہوئی خبیب کے والد گھر میں ہی ایک جیم چلاتے تھے اس لیے خبیب کا بچپن اپنے والد اور بہت سے فائٹرز کو خاص ورزش کرتے ہوئے دیکھنے میں گسرا اس لیے خود کو فٹ رکھنے کی خواہش اس کے وجود کا حصہ بن گئی اور سونے پر سواگا یہ تھا کہ خبیب اپنی شہر میں ریسلنگ کے میتان میں داخل ہوا خبیب کے والد اسے ایک عظیم فائٹر بنانا چاہتے تھے خبیب کے بارے میں ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ اس کے والد اس کو ایک مضبوط فائٹر بنانے کیلئے اس کا مقابلہ ایک ریچ سے کرواتے تھے لہٰذا سترہ سال کی عمر تک وہ اپنے والد سے چوڑو اور ریسلنگ کے گھر سیکھ چکا تھا ناظرین سن دو ہزار آٹھ میں وہ لمحہ آیا خبیب نے مکس مائشل آٹھ میں ٹیبیو کیا اور پہلے ہی مرحلے میں پانچ ناموار فائٹرز کو ناکوچنے چپوائے پھر اسی سال ماسکو میں ہونے والے ٹورنمنٹ کو جیت کر اپنی صلاحیتوں کا لوخہ منوانے میں کامیاب ہوا اس طرح اگلی تین سال تک اپنی فتوحات کو چاری رکھا سن دو ہزار گیارہ میں خبیب نے ایم ون گلوبل میں قدم رکھا یہاں اس کے مقابلے میں سات سبردست ریسلرز آئے سب کو اپنے زورو بازوں سے ناکاوٹ کر دیا اب خبیب یو ایف سی میں دا اگل سے مشہور ہو گیا تھا پھر جرمنی اور یوکرین میں ہونے والے تمام مقابلے بھی جیت لیے خبیب دا اگل کے پنجوں سے کوئی بھی سرما بچنا سکا وہ ایک ہی چھپٹ میں تمام فائٹرز کو تبوش لیتا تھا ابھی خبیب کا پرو ایف سی سے معایدہ چاری تھا اب یو ایف سی سے معایدہ کرنا تھا لیکن خبیب پرو ایف سی سے معایدے کی خلاف فرزی نہیں کر سکتا تھا اگر یہ بات عدالت میں ثابت ہو جاتی تو اس کا سارا کریئر خراب ہو جانا تھا خبیب کے والد بتاتے ہیں کہ پرو ایف سی نے ہم پر گیارہ مقدمے کیے جس میں سے پانچ پرو ایف سی کے حق میں ہوئے اور چھے کا فیصلہ خبیب کی حق میں پھر خبیب دا ایگل نے یو ایف سی سے معایدہ کر لیا اب وہ ازاد تھا اور کسی بھی مکس مارشل آرٹ میں حصہ لے سکتا تھا جو بھی خبیب کے مقابلے میں آیا اسے دھول چاٹنا پڑی دنیا ابھی پوری طرح سے خبیب کی طاقت اور صلاحیتوں سے واقف نہ تھی پھر وہ یادکار وقت آیا جس نے رات و رات خبیب کو سپر سٹار تا ایگل بنا دیا جی ہاں خبیب کورنر میگریگر کے مقابلے میں آیا کورنر نے ہر لحاظ سے خبیب کا مزاق اڑایا کبھی اس کے سٹائل کا تو کبھی اس کے مذہب کا یہاں تک کہ ایک ٹریس میٹنگ کے دوران کورنر نے وائن کا گلاس لے کر خبیب کو پینے پر اکسایا اس طرح ایک پرموشن پر لوہی کے رات سے خبیب کی کاری پر حملہ کر دیا تراصل وہ خبیب کو ٹرانا چاہتا تھا لیکن وہ خبیب کی طاقت سے نا واقف تھا مسلمان خبیب نے اس کی حرکات کا جواب رنگ میں دینے کا فیصلہ کر لیا جب اسیادکار میچ کا آغاز ہوا تو سب کا خیال تھا کہ میگریگر خبیب کو ایک ہی لمحے میں چاروں شانے چٹ کر دے گا لیکن پھر چشمی چہانہ یہ منظر دیکھا کہ وہیں میگریگر خبیب کی پنجوں میں آتے ہی اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا خبیب اس کی نمرور پر پاؤں رکھ کر آسمان میں یکتہ بندہ ستارے کی مانت ہو گیا اور تمام حجوم ایکل ایکل کے نارے لگاتا رہا اور آج خبیب کا اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ وفا ہونے کا وقت آیا دوستو خبیب اب ہمیں ریسلنگ کے رنگ میں تو نظر نہیں آئے گا لیکن اس کا دا ایگل نام رہتی دنیا تک یوں ایف سی کے تمام ریسلرز کے لیے مشلر راہ ہوگا حمد جرات اور محبت ہمیشہ چاہنے والوں کی دلوں پر راج کرے گی اور انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا اور کسی ایسے کام میں مبتلا نہیں ہوئے جس سے اللہ سبحانہ تعالی ان سے ناراض ہوں تو اللہ پاک نے بھی انہیں کامیابی کا رستہ دکھا دیا کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورة الرحمن میں حل جزا وال احسان بے شک احسان کا بدلہ احسان ہے آج کے مسلمان کو بھی چاہیے کہ خدا پہ عقیدہ رکھے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکرے رکھے تاکہ وہ کفار کے مقابلے میں فتح حاصل کر سکے اور جن کو اللہ کی ساتھ پر یقین ہوتا ہے اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں وہ آلہ ساتھ کبھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتی بے شک وہ بہت رحیم ہے